جی میرا جنم دلی میں ہوا پرانی دلی میں ہوا اور میرا گھر جو ہے چانی چوک میں ہے پرانوالی گلی میں ہے اور میرے پتا جی امرسل کے رہنے والے ہیں اور میرے ماتا جی کشمیر کے ہیں میری ٹین سٹانڈرڈ جیسے ختم ہوئی میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے بھی کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے مجھے بینک آکھ بھیجا وہاں میں نے پانچ سال کراڈے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں کیلکٹا پہنچا وہاں کام کیا پھر ڈھاکا پہنچا وہاں کام کیا دلی میں بھی میں نے کندن کی جولری کے کام کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا مارشل آٹ میں سب کو ٹرین کرتا تھا پیسے کماتا تھا قریب پانچے ہزار روپے مہینے اسی دوران مجھے کسی نے ایک مجھے سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کی فادر تھے اس نے کہا why don't you اچھے کھا سے ہٹے گھٹے ہو لمبے چوڑے ہو شکل بھی اچھے اچھی ہے تو آپ مارڈلنگ کیوں نہیں کر لیتے ہیں تو پتا بھی نہیں تھا مارڈلنگ ہوتی کیا میرا بیکراؤنڈ نہیں ہے میرے ماتا پیتا کو کسی کو نہیں پتا تو کہا جی وہ مارڈلنگ کر لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ کہا آپ آ جاؤ مجھے کچھ سترہ سال ہو گئے اس انڈسٹری کے اندر اور میرا جو کریر گراف ہے اس میں دو تین بار اپس این ڈاؤنز آئے اور ایک خاص کر کے ایک ایسا پیچ آیا تھا جس کے اندر میں نے کچھ چودہ یا پندرہ فلوپس دی جب میں انڈسٹری کے اندر آیا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا کہ مطلب ہوتی کیا چیز ہے اور جب میری فلمیں ریلیز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایکس لائک افور دیچے اس پیچ نے مجھے کافی کچھ سکھایا ایک مجھے سمجھدار انسان بنایا ایک مجھے بات بتائی کہ زندگی میں ایسا دور ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے اور جب برا وقت آتا ہے اس وقت بلکہ اور آپ کو کام ڈاؤن سیلف اور ترائی اور انڈرسٹینڈ اور ویٹ فور یار ٹائم تو کام سو دیچے کہ آپ کو سٹرائک باک ہر فلم ایک چالنج ہوتا ہے ہر فلم کے اندر جو کردار آپ کھیل رہے ہیں وہ ایک نیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر گھسنا ایک ایسا آتا ہے ہر ڈریکٹر کو ساٹسفائی کرنا ایک بہت بڑا ایسا آتا ہوتا ہے جو جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اور جتنا بھی مجھے ملا ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں تو یہ کمال ہے موسیقی 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 موسیقی